بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے افتدائی تعلیم کے لئے لاہور کے اچھیسن کالج میں داخلہ لیا اور یہاں سے تعلیم کو ملکہ رکھے انگلینڈ میں اکسفورڈ نیونسٹی میں داخلہ لیا وہاں سے آپ نے ایکنومکس، فلسفی اور پرلیٹیکل سائنس میں اپنے ڈگریوں نے اسے دیتر ملکہ ملکہ لیا ٹیسٹ کرکٹر کا آواز 1971 میں کیا 3807 نے بنائی 642 بٹیاں سے لکی ونڈے کرکٹ 1976 میں شروع کی 3709 رنز بنائے اور ٹیسٹ کرکٹر 345 کو سٹارٹ کیا ایک روزہ کرکٹر 31 اگرہ ستونیسٹ 74 کو انگلینڈ کے خلاف کیا 1985 میں اندان خان کی والدہ کینسر کی ویسے بھات پا گئے اور عرصہ نو سال کرسے میں انہوں نے 1994 میں لاہور میں ایک مختصہ سپتال قائم کیا اس کے بعد پشاور سپتال کی بنیاد رکھا اور 2015 میں اس کو ایک کمپلیٹ کیا اور ساست کراچی کا ہسپٹل بھی قائم کر دیا جو کہ 2023 میں مکمل ہو جائے گا 2008 میں میاں والی کے مقام پر انٹرنیشنل سٹنڈرک یونیورسٹی قائم کر دی جس کی ایفیلیشن یونیورسٹی آف بریڈ فور سے ہے کرکٹ کے میدان میں 1992 کا ورلڈ کپ جیت کر کرونو پاکستانیوں کے دل جیت لیے عمران خان اور جمائمہ خان کی شادی 1995 میں ہوئی جو کہ 2004 تک قائم رہی ان کے دو بیٹے سلمان عیسیٰ خان اور قاسم خان جو اپنی والدہ کے ساتھ انگلینڈ میں رہیش پذیر ہیں اور 2015 میں ریحام خان سے شادی ہوئی اس کے بعد 2018 میں بشرا بی بی سے شادی ہوئی اور 2005 سے 2014 کوئیس ٹانسلر رہی ہے یونیورسٹی آف بیڈ فور میں 25 سپریل 1996 کو لاہور میں پاکستان طریقہ انصاف کی بنات بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو موڑا صاحب کو صبر کرنا پڑے گا کہ میری آواز بالکل خراب ہوئی ہے لیکن سنیں ذرا پانچ منٹ میری بات سننے آج طریقہ انصاف کو خوبی بندید مینہ ہوا اور مجھے یہ خوشی ہے کہ پاکستان میں سب کرپشن کی بات کر رہے ہیں سنیں ذرا مجھے شاید 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 اگر بات شاید 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 میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں دوستو خموشی پھوڑی خموشی کہ پاکستانی لوگ اب یہ چیز یہ کربشن ہے ہمارے ملک میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اب تک جو کوئی کرپشن پاکستان میں ہوتی رہی ہماری قوم اس کو اب تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ یہ لکھا گیا کہ بین ازیر اور آصف زرداری کی دھائی ملین پاؤنگ کی ایک کوئی گھر خریدا گیا انگلینڈ میں سنے اب ہمیں ہمیں یہ نہیں سنے ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ واقعی واقعی خریدا گیا یا نہیں لیکن ہمیں یہ چیز سمجھائی کہ تقریباً ساڑھے تین ٹان سمان انگلینڈ بھیجا گیا پی آئے پہ اور مف تو میں انیس سو ستانوے کے جنرل الیکشن میں آپ نے اپنے انمائندے ملک بھر میں کھڑے گئے اور مراہ خان نے خود بھی کئی سیٹوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا لیکن ان کا کوئی بھی ملوار خاندیاب نہ ہو سکا شروع کریں سلاوک میں ابھی ارتوز سیکھ رہی ہوں اس لئے اگر کھوئی لفظ یا لہیجے میں خاندے ہو جائے تو مجھے معاف کھا دیجئے مران خان نے پاکستانی عمام کو جگانے اور شعور دلانے کے لئے اپنی کوششیں جاری رکھی انہوں نے بے شمار مقامات پر درسل ضلوس نکالے اور تمام عمام نے شعور بیدار کرنے کوشش کی اور دو ہزار دو کے الیکشن میں ان کو آخر کار میاں والی سے کامیابی حاصل ہوئی اور وہ ایم این اے بن گئے جانے سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آج اپنی ساری ٹیم کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں تحریک انصاف کے وہ نظریاتی ذاتی جو پندرہ سال سے ہمارے ساتھ مار کھا رہے ہیں ان کو میں آج خراج تحصیم پیش کرنا چاہتا ہوں خواتین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو آپ کے حقوق دلوائے گی کون سے سب سے پہلے ہم تعلیم ہم خاص طور پر خواتین کی تعلیم کو امرجنسی ڈکلیئر کریں گے کہ جب عورتوں کو تعلیم ملے گی وہ خود ہی اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو جائیں گی دوسری چیز اور مجھے یہ پڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ جو ملک بنا تھا جو عورتیں جو بچاری عورتوں کو اور اکثر عورتوں کو جائدات میں جو شریعہ میں حصہ لکھا ہوا ہے وہ نہیں ملتا بچاریوں کو ہم دنوا کے دکھائیں گے ان کو اور میں خواتین کو یہ بھی کہہ دوں کہ جب قانون کی بارہ درسی ہوگی کوئی تاکہ کبھی 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 لیڈر بزدل نہیں ہوتا اب میرے طریقہ صاحب کے چیتوں اور شہینوں کیونکہ میں آج کہہ رہا ہوں آج میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اب آپ نے ایک اور کام کر دیا الیکشن کروا کے آپ نے ایک اور کام کر دیا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کتنا بڑا کام کیا پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں میں وہ اللہ کا خوش قسمت انسان ہوں جس کو اللہ نے سب کچھ دیا مجھے اللہ نے سب کچھ دیا مجھے فکر آپ کی ہے مجھے فکر آپ کی میرے پاکستانیوں آپ کی فکر ہے اور اس لیے میں سیاست میں ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح آپ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ مل کے ایک نیا پاکستان بنائیں واجوانو میں آپ کو آج اپنا راز بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں بڑے فیصلے کرتا ہوں جو باقی لوگ کرتے ہیں کرتے ہوئے ایک وجہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ پہ میں امان رکھتا ہوں میری جماعت کا نسبن اہل ہے یا کنابدو و یا کناستائین حضوری آل مجھے بھی بتا جا کے ایک دن تمارا مہاری دن لوڑ رکھا جا ہے جو باری لینے کے لیے دیار ہوا ہے پانچ دفاع جو صوبوں میں باری لیتا تھا دو دفاع سنٹر میں باری لیتا تھا آپ انہیں امران خان کو اس وقت لے جائے جارا آپ یہ مناظر دیکھ ستے ہیں کہ امران خان کے سر پر کافی شدید چوٹا ستے اتنا زیادہ دے دیا تھا میں نے تب سوچا کہ ہم نے ان پارٹیز کی دو دو باری سوبے اور سنٹر میں دیکھ لی تھی اور تب بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے ساتھ ہی چلنا ہے تو ملکہ تو کوئی مستقبل نہیں ہے لہٰذا تب میں سٹیجن پر پہنچا کہ اگر ہم تبدیلی جاتے ہیں پولیٹکس کی برایر اور کوئی دوسرا لاستہ نہیں ہے یہ تبدیلی کا خواب چیانوے میں میں نے دیکھا پہلے پاکستانیوں پہلے تو میں دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جتنی زیادہ مجھے دعائیں اور جتنی لوگوں نے میری بیمار پوسی کی ہے جن لیڈرز نے کی ہے ہر کمیورٹی نے مسیح برادری آئی یا ہندو سکھ آئے پاکستانی سب نے بیرونے ملک پاکستانی میں سب سے پہلے تو دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے تو موسیقی 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 میں سجد پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں فجر کے وقت تقریب کر رہا ہوں گا اور یہ صرف یہ صرف ایک پاکی پاکستان میں فجر کے وقت چلسہ کر رہی ہو اور وہ ہے اور وہ پارٹی انشاءاللہ نیا پاکستان بنائے گی چالیس گھنٹے چالیس گھنٹے ہوئے چالیس گھنٹے آیت سے پڑے غور سے میں بات سمجھیں چالیس گھنٹے سے میں سویا دیں آپ نے پڑے غور سے میں بات سمجھیں چالیس گھنٹے سے سویا نہیں سبا صرف ناشتہ کیا نہ اس کے بعد کچھ کھانا کھایا لیکن میں آپ کو اتنا بدا ہوں کہ میں اور چالیس گھنٹے جان سکتا آپ کا چھوڑا دیکھیں اچھا اب دوسرے دیکھ لیں ایک تو یہ ہلکہ تھا میرا بھی ساتھ کو الیکشن کمیشن کیوں گے بھی تا سپیکر صاحب چھپے ہوئے دستے آرڈر کے پیچھے اب انشاءاللہ ساتھ تاریخ کو الیکشن کمیشن میں ہماری انویسٹیگیشن ہوگی میں انتظار کر رہا ہوں الیکشن کمیشن کیا کرتی ہے لیکن یہ درہ دیکھیں جانگیر ترین جس کا دوسرا پولکس جو چار ہلکوں میں سے میں نے مانگا ابھی اس کا ریزلٹ آیا ہے الیکشن کمیشن کا ذرا غور سے سنوئے دو لاکھ اٹھارہ ہزار ووٹ پڑی دو لاکھ اٹھارہ سا ہزار جانگیر ترین کو ووٹ پڑی اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک نواز شریف کی تقریر نہیں ہوئی جو بڑی پلان طریقے سے کی گئے کہ نواز شریف نے کہا کہ مجھے پوری مجارٹی دلوا دو جبکہ پانچ گھنٹے پہلے ووٹر گھر جا چکا تھا تو پتہ نہیں نواز شریف کن کو تقریر کر رہا تھا کہ مجھے مجارٹی دلوا دو تو بعد میں ہمیں پتا چلا وہ کن کو یہ کہہ رہا تھا وہ ریٹرنگ آفیسز کو کہہ رہا تھا تو اب جانگیر ترین چالیس ہزار ووٹ سے جیت رہا تھا جب تک نواز شریف کی تقریر نہیں ہوئی اور صبح کو پتہ چلتا ہے کہ جانگیر ترین دس ہزار ووٹ سے ہار گیا جانگیر ترین کی ووٹ گئی ہے ستر ہزار سے پچھتر ہزار پہ اور ان کا جو مخالف تھا وہ چالیس ہزار سے ایسی ہزار پہ پہنچ گیا اور اب پتہ چلے کیوں پہنچا ہے دو لاکھ ہٹارہ ہزار ٹوٹل ووٹس کتنی ووٹس کی دو لاکھ ہٹارہ ہزار میں سے شناخت ہو سکی صرف کہ ہتر ہزار کی ماں کی ووٹس کی شناخت ہی نہیں ہو سکی اس میں سے دیس ہزار ووٹ ایسا تھا جن کے پر آئی ڈی کارڈ نمبر ہی نہیں ہے تو میاں صاحب اس لیے آپ ڈرے ہوئے تھے چار ہلکے کھولنے پہ کیونکہ سچ تو آنا ہے سامنے ان کا خیال تھا کہ میں خوشی خوشی آرام سے بیٹھ جاؤں گا کیونکہ مجھے اختونخواہ کی حکومت مل گئی ہے تو میں وہ آرام سے آشیہ کروں گا اور بھول جاؤں گا الیکشن کا لیکن میرے پاکستانیوں یہ وقت ہے یہ وقت ہے پاکستان میں جو نافیہ اس ملکو پر حکومت کر رہا ہے انہوں نے موسیقی 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 جب میں جس کرکٹ کھیلا تو مجھے پہلے میچ کے بعد نکال دیا گیا مزاک اڑا میرا سب نے کہا کہ یہ کبھی نہیں کھیلے گا میں نے تب فیصلہ کیا کہ میں جب واپس آؤں گا پاکستان ٹیم کا سب سے بہتر آل آنڈر بنوں گا محنت کی محنت کی چار سال لگے مجھے ٹیم میں واپس آنے پہ اور میں پاکستان کا بیسٹ آل آنڈر بنا پھر میں نے کہا میں دنیا کا بیسٹ آل آنڈر بنوں گا پانچ سال مزید لگے محنت کی باقی کھلانیوں سے زیادہ محنت کرتا تھا دوپیر کی گرمی میں آکے ٹریننگ کرتا تھا فٹنس ٹریننگ کرتا تھا ایکسر نیٹ کرتا تھا اور وقت آیا کہ میں دنیا کا بیسٹ آل آنڈر بنا جب میں کیپٹن بنیا میری خواب تھی کہ پاکستان ورلڈ کپ چک گیا اور دنیا کی بیسٹ ٹیم بنے ہندوستان کو ہندوستان میں ہرانے کی خواب تھی انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرانے کی خواب اور یہ ساری خوابیں پوری ہوئیں پھر ہسپتال کا سوچا سب نے کہا نہیں بن سکتا جب سے میں نے سوچا ناؤ سال لگے ہسپتال بنانے میں اور پھر یونیورسٹی کا سوچا میہوالی میں پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر نے دیارت میں یونیورسٹی بنائی وہ سوچا سب نے کر فیکلٹی آزم ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد لیڈر تھے قائد آزم وہ پولٹیشن تھے جنہوں نے چالیس سال جتو جیت کی ازادی کے لیے قائد آزم وہ لیڈر تھے جن کو پتا تھا کہ وہ ٹی بی یا کینسر سے مر رہے ہیں لیکن اپنے ڈاکٹرز کروں نے پتا تھا کسی کو پتا ہے نہیں کہ ان کی خواب تھی پاکستان بن جائے وہ قائد آزم جو شاید پچھلی صدی کے کریٹس لیڈر تھے اور اس وقت تو مدینہ کی ریاست کے بعد تو سات سو سال لگے مسلمانوں کو نیچے آتے ہوئے ہمارے پاکستان میں ستر سال لگے کدھر قائد آزم اور کدھر یہ موجودہ لیڈر اور میں ہی اب چاہتا ہوں کہ یہ ذرا فلم دیکھے کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا پاکستان کی دنیا میں کتنی عزت تھی اور آج کتنی عزت ہے یہ ذرا فلم دیکھیں کہ ایوب خان تب ہمارا پریزیڈن تھا وہ امریکہ جاتا ہے ذرا اس فلم میں دیکھیں کہ ایوب خان کو کس طرح کہا امریکی پریزیڈن اس کو کیا کرتا ہے یہ ذرا دیکھیں یہ موقع ہے بار بار اللہ رہی دیتا کہ کبھی کبھی اللہ آپ کے موقع دیتا ہے یہ جو آپ کے موقع ملا ہے شکر ادا کرنا اور اس موقع کو استعمال کرنا اور یہ جو ظالم میں ان کو ظالم کہتا ہوں یہ جو آپ کے ظلم کیا انہوں نے یہ ذرداری اور اس کی بہن نے آپ کے موقع پا پچیس اولائی کو ان کو شکست دینے کا یہ آپ کو یہ آپ کو ڈرائیں گے میں نے یہاں ایک کوئی سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے حالتال پر کی تھمکیاں دے رہی ہے کہ ہمیں ورڈ دور نہیں تو ہم یہ کر دیں گے یعنی یہ انسان نہیں آپ کو سمجھتے ہیں انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں انسان کے حقوق ہوتے ہیں یہ جانورے یہ سندھ کے لوگوں کو انصاف نہیں سمجھتے ہیں اور اسی ہے آپ نے خوف کی زنجیریں توڑنی ہیں یہ آپ تین دفعہ پرائم منسٹر اس کے بچوں کے پاس تین سو عرب روپیہ ان کی پروپٹی اور ان کی کمپنیوں میں ہیں تین سو عرب روپیہ نیب نے کہا بیٹوں کو کہ جناب آ کے ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ پیسہ کدھر سے آیا کیا جواب دیا بیٹوں نے کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں ہم برطانیہ کے شہری ہیں ہم جواب ہی نہیں دیتے تمہیں اور وہ وہاں بیٹھے ہوا ہے بھار پٹھا دے ان کے نام پہ کمپنیاں بنا دے یہاں سے پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے جاؤ اس سے بیٹے تو امیر ہو گئے ہیں لیکن آج پاکستان کی قوم جو غربت میں پڑی ہوئی ہے وہ ان لیڈرز کی وجہ سے دوسرا لیڈر آسل زرداری ابھی ایف آئی اے نے پینتیس ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ایک سکیم ایک قبلہ نکالا ہے اس کے پیچھے زرداری اور اس کی بین ہے میں اب ان کو پلیز یہ کون یہ ڈرونز یہ تنے پاس لے کے آ رہے ہیں ان کو پلیز دور رکھیں پیچھے کریں تو میں دوسرے سے پوچھتا ہوں زرداری تم بتاؤ کہ تمہارے پاس اربو 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 روپے کی جائدہ پار ہے تم پیمپینا سنما کے ٹکٹ بلیک کرتے تھے 18 الیکشن کی میری آخری تقریر ہے بارہ بجے میں یہ تقریر ختم کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے جتانا انشاءاللہ 25 تاریخ کو اس لیے آپ سے میں تھوڑی سی ہٹ کے بات کروں گا اور بڑا رہا نہ رہوں کے بات بغیر آرام سے تحمل سے آپ نے میری آدھا گھنٹہ بات سنی دیکھیں آج سے بھائیس سال پہلے میں نے اپنا سفر شروع کیا میں وہ پاکستان کا پولٹیشن ہوں جس کو سب جانتے تھے مجھے پولٹکس کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں کرکٹ کا انٹرنیشنل سٹار تھا میرے پاس کوئی پیسے کی کمی مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا میری زندگی آسان تھی سارے تروازے مجھے لئے کھرے تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں میں عمران مکان نیازی صرف دل سے حلف اٹھاتا ہوں صرف دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہیں پان لیے کیوں چونکیوں کی طرف نہیں رہی وہ دعا کا محاستہ ہے پاکستان کا سلطہ ابن خالدون نے کہا اور نوجوانوں یہ آپ کے لئے میں کہہ رہا ہوں مجھے ان لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت ہے جو دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کرتے مسلمان ایک ہزار سال تک دنیا کی سپر پاور بنے رہے کیونکہ دنیا کے عظیم لیڈر اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئے ایک قوم اوپر جاتی ہے جب اس قوم میں انصاف ہوتا ہے اور دوسری چیز ایک قوم کو جو چیز اوپر لے کے جاتی ہے اسے کہتے ہیں اخلاقیات مطلب کہ قوم میں اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے جب مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے اور جو اب میری خواب ہے وہ پاکستان کے لیے ہے کہ پاکستان وہ ریاست بنے جو اس کو بننا چاہیے تھے یہ خواب ہے لیکن اللہ نے ساری میری خوابیں آج تک پوری کی اور انشاءاللہ یہ بھی کرے گا لیکن یہ خواب تک پوری ہوگی جب آپ پاکستانی قوم میرے ساتھ ہوگی کسی نے میرے سے پوچھا کہ عمران خان تمہیں اللہ نے تی کامیابی دی ہے کیا سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ تمہاری کامیابی کیا ہے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ میں نے پاکستانی قوم کو شعور دیا سوچ دی حوصلہ دیا کہ اپنے حقوق کے لئے کھڑے ہو کہ میں نے قوم کو ایک ازاد قوم بنانے کی کوشش کی میں آج آپ سب کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کتنے وزیر اعظم آئے کتنے کہے کتنوں کو اللہ نے اتنی عزت دی جو آپ نے مجھے عزت دی ہے میں جب اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اپنے اللہ کو یہ کم از کم کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنی قوم کو ان کے حقوق کے لئے جگانے کی پوری کوشش کی مجھے زلیل کریں گے لوگ مجھے یہ بھی بڑا بہن سنے اندان صاحب آپ کیوں سیاست مدارے لوگ آپ کو زلیل کریں لیکن ایک ایمان والے انسان یہ عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی زلیل نہیں آپ کو کر سکتے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور یہ آپ کو ازاد کرتا ہے موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رسک بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ تین چیزیں کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی دی آپ کو لیڈر بناتے کے لئے کیونکہ یہ تین خوف جب آپ میں سے جاتے ہیں تو آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں یہ جو بھی یہ خوف کا غلام بان جاتا ہے وہ اقبال کا شاہی نہیں بن سکتا کیونکہ یہ سب سے بڑی زنجیر ہے یہ بزدلی کی یہ خوف کی یہ جو زنجیر ہے یہ آپ کو اوپر جانے نہیں دیتے یہ روکتی ہے راستہ اور آپ بھی کمپرمائز ان کی وجہ سے جب کرتا ہے آپ اپنی خواب پر جب جا رہے ہوتے ہیں آپ بڑی ڈریم اور سب جتنی بڑی آپ کی خواب ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی اسوائے خوف کے موسیقا موسیقا